بے حیثیت ہے یہ ایک آیت ساری مخلوق کا پول کھولتی ہے مخلوق صرف مچھر کو نہیں کہتے جبری بھی مخلوق ہے صرف دیا سلائی کو نہیں کہتے جہنم کی آگ بھی مخلوق ہے اور صرف ایک باغیتے اور غنجے کو نہیں کہتے جنت بھی مخلوق ہے اور فرشتے بھی مخلوق ہیں اور جہنم بھی مخلوق ہے اور عرش بھی مخلوق ہے اور لوح بھی مخلوق ہے اور قلم بھی مخلوق ہے جبریل و میکائل بھی مخلوق ہیں اسرافیل و عزرائیل بھی مخلوق ہیں سات آسمان پہ فرشن بھی مخلوق ہیں ہوا کے چھکڑ بگولے مخلوق ہیں سمندر کے جوار بھاٹے مد و جزر کے مخلوق ہیں شیر تھارنے والے تھارنے والے ہاتھی چنگارنے والے سانپ پھنکارنے والے یہ سب مخلوق ہیں پانی کا قطرہ اور اشتا ہوا دریہ اور ارتوئی بارش یہ سب مخلوق ہیں سونے چانی کے ڈھیر لوہے دامے بیدل کے ڈھیر یہ سب مخلوق ہیں چھوڑی سی چھوڑی اور بڑا ایڈم بم یہ سب مخلوق ہیں خالق اللہ و خلق کل شئی فقدرہو تقدیرہ وہ ہر چیز سے پہلے وہ ہر چیز کے بعد وہ ہر چیز کے اوپر وہ ہر چیز سے چھپا ہوا ہر چیز پہ غالب ہر چیز سے اول ہر چیز کا آخر ہر چیز سے بالا ہر چیز سے باطن ہر شئی اس کے سامنے کوئی شئی تھکائے نہیں کوئی شئی غالب نہ ہو کوئی شئی نقصان نہ پہنچائے کوئی شئی نفع نہ پہنچائے کسی شئی کا محتاج نہ ہو کوئی شئی اس کی ضرورت نہ ہو قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ودون كل شيء ولا يغلبه الشیء ولا ينفعه الشیء ولا يضره الشیء وخالق كل شيء ومالق كل شيء ورازق كل شيء ومصور كل شيء وقاہر على كل شيء وغالب على كل شيء وقادر على كل شيء وليس كمثله الشیء وہاں سمیح البصیر ہر شیع اللہ کے سوا مخلوق مخلوق میری جیب کا پیسہ تمہاری جیب کا پیسہ اس کی تندولت کے انبار اس کا تخت اور تاج اس کے جلوے اس کی طاقت اس کا گمند اس کا غرور اس کا فقر اس کی بسفی اس کی ذلت اس کی بیماری یہ سب مخلوق ہے مخلوق کیا ہے میرے اللہ کہتا ہے لا يملقون لئے انفسهم ضررا ولا نفعا ولا يملقون موتا ولا حیاتا ولا نشورا مخلوق اپنی ذات میں فیسلواد والو نہ نقصان دے سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ یہ زندگی کے مالک ہیں نہ یہ موت کے مالک ہیں نہ مردہ کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں مخلوق اللہ نے پانچ طرح سے نفع فرمائی ہے نقصان نہیں پہنچا سکتے شیر نے موں کھولا نقصان نہیں پہنچا سکتا ساپ ہنکارا نقصان نہیں پہنچا سکتا بکھر ہو گئیں پاگل ہو گئیں بے لگام ہو گئیں نقصان نہیں پہنچا سکتی نقصان نہیں پہنچا سکتی آسمان سے گجلیاں گری نقصان نہیں پہنچا سکتی زمین تھر تھرائی پہاڑ لرزے ریت بنے نقصان نہیں پہنچا سکتے نہیں 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 سورا گول کے گول ایڑیوں کے کمٹ آئے دشمن ہتھیاروں کے ساتھ چڑھائے دو تفنگ لے کر آئے اور سارے ایٹم راکٹ لے کر آئے نقصان نہیں پہنچا سکتے نقصان نہیں نقصان نقصان اللہ نقصان نہیں پہنچا سکتا عورت اور طاقت اور صحت نقص نہیں پہنچا سکتے اسباب صحت دوانی نقص نہیں پہنچا سکتی ساری دنیا کے خزانے میرے ہاتھ میں نفع نہیں پہنچا سکتے زمین آسمان کے خزانے میرے ہاتھ میں نفع نہیں پہنچا سکتے قائنات میرے سامنے سر نگوں نفع نہیں پہنچا سکتے نفع نفع نقصان لا يملقون لانفسهم درن ولا نفع یہ نقصان کی شکلیں نقصان نہیں پہنچاتے یہ نفع کی شکلیں نفع نہیں پہنچاتے ولا يملقون موتا یہ موت کے مالک نہیں ولا حیاتہ یہ زندگی کے مالک نہیں ولا نشورہ یہ مردے تو زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یہ تو خود بنے ہوئے ہیں لا يخلقون شئیئن وهم يخلقون یہ تو خود بنے ہوئے ہیں بنانے والے کے محتاج ہیں سونے کو سونہ اللہ نے بنایا چاندی کو چاندی اللہ نے بنایا پانی کو پانی اللہ نے بنایا ملک کو ملک اللہ نے بنایا جبریل کو ترواز اللہ نے دی ملک الموت کو روح کھیجنی طاقت اللہ نے دی اسرافیل کو خزانوں پہ اللہ نے مقرر فرمایا بیکائین کو پانی اسرافیل کے ہاتھ میں سور اللہ نے پکڑایا بیکائین کو خزانوں پہ اللہ نے مقرر فرمایا پرشتہ میں نورانیت اللہ نے رکھی گرے اندر مادیت اللہ نے رکھی آنکھوں میں نور اللہ لے کر آیا سیپ میں موت صدف میں موتی اللہ بنانے والا تھن میں دود اللہ بنانے والا خول میں محب اللہ رکھنی والا زمین کا ہنوار فرش اللہ بنانی والا من ارض فرشناها فنعم الماحدود ومن كل شئن خلقنا زوجین دعن لکن تذکرون عصمان کا پانی مر اللہ کا امر انہا سببنا الماء سبا تمین کا پتنا مر اللہ کا امر ثم شخاخنا الارد شقا اسم سغلو کا نکلن مر اللہ کا امر فعمتنا فيها حقا معنبا وقنقن وزنجون ونخلا وحدائق غوبا وفاکیتا وعبا مطاعن لکن ولی انعامکن یہ سارے کا سارا مخلوق ہے اللہ کے لغیر کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے لا يمیقون لانفس اندرہ میں اسعائیت کو اپنی بیماری سے بہت سمجھا ہوں میں بہت سا قرآن اپنی بیماری سے سمجھا ہوں جو تفسیر پڑھ کے پڑھا کے نہیں وہ خیر پڑھ کے پڑھا کے نہیں موت کی بستر پر لیٹھ کے میں سمجھا ہوں میرے اوپر نقصان کی شکل آئی اور موت کے پر شایہ موت کے پر شایہ سایا مجھے محسوس ہو رہا ہے اور نو ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں سب کے چہروں پر مایوسی ہے میرا سگا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے اس کا چہرہ اتنا ویران کہ میں نے زندگی میں ایسا ویران چہرہ اس کا نہیں دیکھا اور سب سب ایک مجھے تسلی دینے والا نہیں ہے کہ مریض کو تسلی دینا ڈاکٹر کی ذمہ ہے چاہے مر بھی رہا ہو تو بھی تسلی دینا یہ میڈیکل سائنس کا قانون ہے لیکن سارے ڈاکٹر بھی تنے سہمے ہونے تھے کہ کسی ایک میرے بھائی نے بھی تسلی کا بول نہیں سنایا خیر ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گا سب پر سناٹا اور سب موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی شخص کو دائر جمیل کو دل کا ایسا دورہ پڑا ہے جس میں لوگ نہیں بچتے مر جاتے ہیں تو کھڑیوں کے ٹک ٹک پر وہ میری زندگی کو کلھوڑے کی طرح کٹتا ہوا سنوڑے ہیں محسوس کر رہے ہیں لیکن آسمان والے نے کہا لَا يَمْجَتُونَ لَا نَفُسَهِمْ بَرَّا نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے میں بیان میں کہا کرتا تھا لوگ کہتے ہیں میں مرتے مرتے بچا تو بھائی بچتے بچتے مر جاؤ گے یہ میرے اوپر پیٹ گئی میں مرتے مرتے بچا پر بچتے بچتے مر ہی جاؤں گا کب تک کوئی جیا ہے پر کب تک کوئی جیتا ہے آخر تو موت ہی کے مقدر میں جیتا ہے اور زندگی کے نصیب میں ہار ہے یہ یک طرفہ فیصلہ ہے کہ موت نے جیتنا ہے زندگی نے ہارنا ہے پھر میں یہ کہا کرتا تھا لوگ کہتے ہیں میں موت کے موت سے نکلا موت کے موت سے بچ کر آیا تو میں کہا کرتا تھا بھائی موت نے موت کھولائی نہیں تھا جب وہ موت کھولتی ہے تو پھر کوئی نہیں اس سے نکل پاتا وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ عَلْفَارَهَا أَلْفَيْتَ قُلَّةَ مِيمَةِ اللَّهَ تَنْفُعُ جب موت پنجے گاڑتی ہے تو پھر کوئی چھت کر نہیں آیا اس نے موت کھولا نہیں تھا جب وہ کھول لیتی ہے تو پھر اس میں سے کوئی نکلتا نہیں ہے وہ اندر ہی جاتا ہے وہ آگے ہی جاتا ہے یہ سارے میرے جملے میرے پر اس وقت فٹ آ رہے تھے پھر میں ایک بات کہا کرتا تھا کہ ریاضی کا قانون ہے کہ بڑے سے بڑے عدد کو سفر سے ضرب دو تو نتیجہ سفر ہو جاتا ہے سو ضرب سفر سفر ہزار لاکھ قرور ضرب کھرک ضرب سفر سفر ہاں یہی قانون ہے زندگی میں بھی کہ جب زندگی بھی